موار میں ہوتی ہے اب پہلے ہی نویان کے ہاتھوں اپنا ہاتھ گوا چکے ہیں اور اپنا مقام بھی جو سپاہی اپنی تلوار تک نہ سنبھال سکے پوری فوج کی گوان کیسے سنبھالے گا وہ یہ کیا کہہ ایسا کہ سو سمتہ نہیں ہے پر طرف تلوار نہیں سمجھ سنبھال یہ کیا کہہ رہے ہو تو دیکھن کیا واقعی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سوال مجھ سے نہیں آرتک بھائی سے پوچھیں آپ آرتک درست ہے یہ بات درست ہے سرطار کیل گاڑ کر ہاتھ کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ قبل از وقت ہے کہ زخم بھرے گا یا نہیں لیکن موسم سرمہ کے اختتام اور جنگ سے پہلے یہ زخم بھرنا مشکل ہے ہم نے سب کے دلائل سن لیے ہیں اور اب سرداروں کا فیصلہ سنانے کا وقت آ چکا ہے ہائمہ بہن جی سردار بلکل ٹھیک کہا آپ نے تو پھر سپاہیوں کے درمیان کسی بھی نائتفاقی سے بچنے کے لیے اور جب تک ہمارے قبیلے دوبارہ تقسیم ہوں تب تک میں ٹھیکن کو سپاہیوں کی کمان کے لیے نامزد کرتا ہوں اور ارترل کو اس کے مکمل شفایاب ہونے تک اس کے سابقہ عہدے سے برطرف کرتا ہوں کیا قبول ہے آپ کو موسیقی 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 موسیقی